السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم نے پڑھا کہ مصر سے جو فتنے اٹھا اس میں بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئے اور ان میں سے چند ایک لوگوں نے مدینہ منورہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کو آخر میں شہادت ہوئی آپ کی اب اس طرح جو ہے مصر میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ خلاف بغض تھا عینات تھا اور اس طرح وہ لوگ جو سبائی فتنے میں ابتلا ہوئے چاہے وہ عراق کے کسی شہر سے ہوں یا مصر سے ہوں یا کسی اور جگہ سے ہوں ان کے دل میں بھی اس طرح کی شکوک و شبھات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئے اس زمن میں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے جو جواب دیتی ہے ان سوالوں کا جو ایسے کسی بھی شخص کے دل میں ابریں چاہے وہ آج رہتا ہو یا تب رہتا ہو اور وہ سوال اس نے صحابہ سے کیا اور صحابہ نے اس کا جواب دیا یعنی کہ جنہوں نے وہ وقت حضرت عثمان کا دیکھا انہوں نے اس کا جواب دیا صحیح بخاری یہ روایت ہے کہ ایک آدمی جا رجل من اہل مصر مصر والوں میں سے ایک آدمی آیا یرید حج البیت حج کا زمانہ تھا فرآ قوم جلوسا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فَقَالَ مَنْ هَا أُولَاءِ الْقَوْمِ وہ کہنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں قَالُوا هَا أُولَاءِ قُرَيْشٍ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو قُرَيْش ہیں قَالَ فَمَنَ الشَّيْخُ فِيهِمْ ان میں سے کون ہے جو درجہ شیخ پر ہے یعنی کہ ان کا بڑا ہے کسی کو سردار ہے صاحب علم ہے صاحب رائے ہے تو کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر کی طرف انہوں نے جو ہے اشارہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے ان کو ایک کمال دیا تھا ایک فضل دیا تھا ایک شخصیت دی تھی تو اس لئے لوگوں نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عمر تب اس مصری شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابن عمر میں تجھ سے کچھ سوالات کرنا اور ان کے جوابات پانا چاہتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے کہ عثمان جنگ عہد کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ کفار کے مقابلے سے بھاگ پڑنا بہت برا فعل ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوا تھا کہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ مورچے سے ہڑ گئے تھے پھر اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ عثمان جنگ بدر میں بھی غائب رہے تھے اور مورکے میں شریک نہیں ہوئے جس کی بنا پر ان کو وہ عزاز حاصل نہیں ہوا جس سے اہل بدر سر فراز ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا ہاں عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے پھر وہ شخص بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ عثمان حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر غائب تھے اور اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں عثمان بیعت رضوان میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس شخص نے جو درہ سے نظرت عثمان کے بارے میں برے خیالات رکھتا تھا اس لیے چن چن کے وہ باتیں لے کے آیا تھا جو سیاق و سباق سے باہر دیکھی جائیں تو بڑی غلط معلوم ہوتی ہیں کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا گیا جو بدری بھی نہیں ہے جو اہد میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں ہے بیعت رضوان میں بھی موجود نہیں ہے ایسا شخص خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کے ذہنوں میں یہی ڈالا گیا تھا یہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی خدمت ہے جو آج آپ کو علم ہو گیا ہے ورنہ ایک آدمی اس زمانے میں جو کئی سومین دور رہتا اس کو کیا پتا جس نے جو پٹی پڑھائی ہے وہ کہنے لگا کہ میں آیا ہوں عبداللہ ابن سبا ان کمپنی وہ تو یہی کہہ کے پھیلاتے تھے نا ہم صاحبان علم ہیں تو یہ بات انہوں نے ان لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دی کہ حضرت عثمان تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں جب دیکھا اس نے کہ اس کے جو خیالات ہیں اس کے جو سوالات ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی ایک ایک بات کی تصدیق بھی کرتی ہے تو اس حیرت اور خوشی کے اظہار کے طور پر کہ حضرت عثمان جو ہے ان پر یہ اعتراضات اتنے عظیم ہیں اور وہ ان کو لوگوں نے اتنی متبر ہستی بنا رکھا ہے تو یہ ثابت ہو گیا تو وہ زوردار آواز میں کہنے لگا اللہ اکبر لیکن اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا دراصل تم احمقانہ خیالات کا شکار ہو جن باتوں کو تم حضرت عثمان کی تنقیص کی دلیل سمجھتے ہو کہ آپ میں معاذ اللہ کوئی نقص ہے اور جن کی واقعاتی تصدیق تم نے مجھ سے کرائی ہے وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ تم سمجھ رہے ہو حقائق یوں نہیں ہیں اصلیت یوں نہیں ہے اور اگر ان حقائق کو تم جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں وضاحت سے بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں دیکھو میری بات سنو جنگ اہت کے دن عثمان کے باب ہاں کھڑے ہونے کے بارے میں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی اس بات کو اللہ معاف کر چکا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جو بات معاف کی جا چکی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اس پر عیب جوئی یا تنقیص کی بنیاد رکھنا بہت ہماقت کا فعل ہے اور جنگ بدر میں حضرت عثمان جو شریک نہ ہو سکے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی بیٹی ہیں حضرت عثمان کے نکاہ میں تھی وہ ان دنوں بیمار تھی پس حضور نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں جانے سے روک دیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں بھی وہی ثواب اور حصہ ملے گا جو اس جنگ میں شریک ہونے والوں میں کسی ایک شخص کو مل سکتا ہے تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم تو حضور نے خود دیا اور ثواب میں شامل حضور نے خود کیا اور رہی بعد بیعت رضوان میں حضرت عثمان کا شریک نہ ہونا تو پہلے اس حقیقت کو مدد نظر رکھو کہ اگر صحابہ میں کوئی شخص خاندانی طاقت اور وجاہت کے اعتبار سے مکہ میں عثمان سے زیادہ عزت و اثر والا ہوتا تو حضور یقیناً اس کو اپنا نمائندہ خصوصی بنا کر اہل مکہ کے پاس پہچتے لیکن خاندانی عزت و اثر کے اعتبار سے چونکہ کوئی اور شخص مکہ والوں کی نظر میں حضرت عثمان سے زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھا بلکہ بعض صحابہ نے تو یہی کہا کہ اس مشن پر مکہ جانے سے معذرت کرتی تھی کہ ہاں وہاں ایسے حامیے اور عزیز ہمارے موجود نہیں ہیں جو ہماری حفاظت کر سکیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تجویز کیا تھا اس لئے حضور نے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا اور حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد بیعت عثمان کا واقعہ پیش آیا پھر بیعت عثمان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور پھر حضور نے اپنا وہ دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مصری شخص سے کہا تمہارے سوالات کے جوابات میں اب میں نے جو کچھ کہا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بیعت رضوان ہوئی کیوں بیعت رضوان ہوئی اسی لئے کہ حضرت عثمان مکہ گئے حضور کے نمائندے بن کر اور یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان شہید کر دیا گئے تو حضرت عثمان ہی کی وجہ سے تو بیعت رضوان ہوئی وہ پوچھنے والا کتنا احمق ہوگا جس کی وجہ سے بیعت ہوئی وہ کہے کہ وہ کیوں نہیں ہے دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی کہ عثمان اس چیز میں رہ نہ جائے اور دیکھو ایک کتنی خوبصورت بات یہاں پر علماء نے کتنا پیارا نکتہ اٹھایا ہے دیکھو باقی ہر صحابی نے اپنا ہاتھ دیا باقی ہر صحابی نے اپنا ہاتھ دیا حضور کے ہاتھ میں اور عثمان کی شان دیکھو کہ دونوں حضور کے ہاتھ ہیں اور حضور کا ہاتھ ہر صحابی کے ہاتھ سے افضل ہے تو عثمان کی بیعت تو حضور کے ہاتھ نے کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شان تو صرف حضرت عثمان کو ملینا کہ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام بنا کر عثمان کی طرف سے بیعت کی اور جس آیہ مبارکہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو نشان دہی کرائی وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے علم میں بھی ہو یہ سورہ آلی عمران جو ہے نا قرآن میں یہ اس کی آیہ نمبر ایک سو پچپن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشک وہ لوگ جو پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم میں سے جس دن باہم ٹکرائیں دو فوجیں اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیئے تھے ان کے شیطان نے باوجہ ان حرکتوں کے جو وہ کر بیٹھے تھے تو سنو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہائید بردبار ہے تو جب اللہ گزی کو معاف کر دے اور تم نہ معاف کرو تو تمہاری تو عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں تمہاری حماقت ہے اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دیا جو صحیح معنوں میں معاف کرنے کا حق رکھتا ہے جو غفور ہے جو رحیم ہے جس نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا تم کہتے ہو ہم نے نہیں معاف کیا تو غارت جائے ایسی عقل جو خدا کے معاف کرنے کے باوجود اعتراض کرے بارحال مقصد تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں آج بھی اشکال موجود ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دے اللہ تعالی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ہم عربی میں کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نہ حضرت عربی میں حضرت نہیں کہتے ہیں سیدنا کہتے ہیں سیدنا سے مغلط یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو سید بنا دیا ہے یا سیدوں کے ذمرے میں داخل کر دیا ہے عربی میں حضرت کے قائب مقاب ہوتا ہے سیدنا چونکہ ہم عربی کی عبارت پڑھتے ہیں تو اس لئے زبان پر پھر وہ عربی والے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں پھر یہاں پہ جب دروس دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم سامنے بیٹھنے والوں میں عرب بھی ہوتے ہیں عجم بھی ہوتے ہیں یورپینز بھی ہوتے ہیں عربی زبان واقف لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم سیدنا عثمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ سیدنا عثمان پھر سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے بہرحال تو اگر کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ ہو تو میں اس کو دور کرتوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی بہت اکرام دیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مغشرا میں سے ہیں جن کے لئے یہیں پر دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ